عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تین خفیہ ملاقاتیں تمام معاملات تیہ ہو چکے امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ریموٹ کنٹرول کپتان کے ہاتھ میں آ گیا اب ویسا ہوگا جیسا خان چاہے گا امپورٹڈ وزیراعظم کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ بے اختیار پکار اٹھا ہے کہ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے اچکن پہننے کے شوق نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا فوج اور کپتان کے درمیان درار ڈلوانے کی تمام کوششیں رائے گاں چلی گئیں شاہد خاکان اباسی کا مریم نواز کے حکم پر بڑا اعلان الیکشن کی تاریخ تک بتا دی مریم نواز کا چچا کی حکومت پر بڑا وار ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ آخری وقت میں خان کی مقتدر حلقوں کے ساتھ ملاقات میں کیا کچھ ہوا حکومت کو کیسے گھر بھیجنے کا فیصلہ ہو گیا سات دن اہم کیوں ہیں اس ٹوپک کا باقائدہ آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین ہماری ایک ایک بات درست ثابت ہو گئی جو جو خبر ہم نے آپ کو دی تھی وہ آج ہو بہو سچ نکلی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وقت ثابت کرے گا آج وقت نے ثابت کر دیا خفیہ یا بند کمروں میں جو جو ملاقات ہوئی ہم نے اس چینل پر آپ کو ایک ایک ویڈیو بنا کر دی اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خفیہ ملاقات یا پسے پردہ کوئی پلان بن رہا تھا یا ہے ہم وہ پلان ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بات کوڈ ورڈ میں کرتے ہیں تاکہ کل جب وہ بات عملی طور پر سچ نکل آئے تو آپ کو بتا دیا جائے لیکن بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ پسے پردہ کوئی پلان بنتا ہے اس کی خبر ہم تو آپ کو دے دیتے ہیں لیکن وہ بعد میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے آج تصدیق کی کہ آخری وقت میں مقتدر حلقوں کے ساتھ عمران خان کی تین خفیہ میٹنگز ہوئی تھی عمران خان نے نگران حکومت سمجھ تمام آپشنز مسترد کر دیئے تھے عمران خان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ نئے انتخابات کرائے جائیں جو خبر ہم نے آپ کو دی تھی کہ گولڑا سے خان پینتالیس منٹ کے لیے کسی کو ملنے گیا تھا شیخ رشید نے اس خبر کی بھی تصدیق کی ہے لانگ مارچ کے درمیان خفیہ ملاقاتوں پر ہماری رپورٹ کی تصدیق بھی ہو چکی ہے شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ اللہ پر ایمان ہے بتا رہا ہوں جون کے مہینے میں نتیجہ آ جائے گا یہ حکومت جون کے بعد نہیں رہے گی آج جون کی آر تاریخ ہو چکی ہے زیادہ سے زیادہ اس حکومت کے بیس بائیس دن ہیں ناظرین پاکستان تاریخ انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر دفاع پروز کھٹک نے دعویٰ کیا کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد حالات دیکھ کر لانگ مارچ کا فیصلہ کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے ہی حکومت چلی جائے گی اگر ایسا نہ ہوا تو آپشن بی پر عمل درامد ہو جائے گا یہ بات بیک ڈور رابطوں میں ہو چکی ہے کچھ وقت مانگا گیا تھا ہم وہ وقت پورا کر رہے ہیں ہم نیوز کی ریپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کی جانب سے اجازت کے باوجود مقدمات بنائے گئے عمران خان کے نہیں ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے بجٹ پاس ہونے کے بعد حالات دیکھ کر لانگ مارچ کا فیصلہ کیا جائے گا سیاسی لوگوں نے ملک کو تباہ کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چلتے رہتے ہیں کبھی بنتے ہیں کبھی ٹوٹ جاتے ہیں عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ ملے گی تو مذاکرات ہوں گے ورنہ نہیں جبکہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شکر رشید احمد نے تحریک انصاف اور مقتدر حلقوں میں بیک ڈور رابطوں کی تصدیق کر دی پرویز خٹک نے کہا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ رابطے نہیں نہ صرف رابطے ہیں بلکہ تین بار مذاکرات بھی ہوئے ہیں لیکن اس دوران جو معاملات تیہ ہوئے عمران خان نے نہیں مانے عمران خان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ نئے انتخابات کرائے جائیں دوسری جانب حکومتی اتحادیوں کے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے پسے پردہ رابطے کا انکشاف ہوا ذرائع کے مطابق پیفلز پارٹی کی جانب سے خرشید شاہ اور نون لیگ کی طرف سے مرتضی جاوید عباسی نے رابطے کیے یہ رابطے تحریک انصاف کے رہنماؤں شاہ محمود قریشی پرویز خٹک اور آمیر ڈوگر سے کیے گئے تحریک انصاف کو پارلمانی کمیٹی براہ انتخابی اصلاحات میں نام دینے کی درخواست کی گئی تحریک انصاف کے رہنماؤں نے عمران خان کو پسے پردہ رابطوں سے آگاہ کیا عمران خان نے الیکشن کی تاریخ تک مذاکرات کی پیشکش پھر مسترد کر دی سابق وزرعظم نے کہا کہ رابطے آف دی ریکارڈ ہوں یا آن دے ریکارڈ حکومت الیکشن کی تاریخ دے الیکشن کی تاریخ دے دیں پھر قومی اسمبلی میں واپسی اور کمیٹیوں کا حصہ بننے پر سوچا جا سکتا ہے ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ ملک میں عام انتخابات اکتوبر دوزارتئیس میں کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس سے پہلے بھی الیکشن ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے مل بیٹھ کر بات کرنا ہوگی اگر کوئی ریٹائر افسران ہیں تو پہلے کہاں تھے ریٹائر افسران اگر الیکشن چاہتے ہیں تو ضرور ہوں گے مرک میں الیکشن ہونے چاہیے ہم بھی کہتے تھے بائیس برس تک سیاستدانوں کے جیل میں ڈالنے اور جرم ثابت کرنے پر چیئرمین نیب کو جواب دے ہونا پڑے گا مرک کے معاملات نے چلنا ہے تو نیب کا ادارہ نہیں رہ سکتا یہ بتانا ہوگا کہ کتنے افراد پر آج تک نیب نے جرم ثابت کیا ہے یہ بات بالکل غلط ہے کہ نیب نے ملک میں کرپشن روکی ہے چیئرمین نیب آٹھ مارڈ ڈیلی ویجز پر کام کر کے اب جا چکے ہیں لیکن اب وہ واپسی کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین لیگی رانوما نے کہا کہ ملک میں اتصاب کے ادارے موجود ہیں اور ایف بی آر ایف آئیے سمیت دیگر قوانین موجود ہیں اگر آپ نے ملکی سیاست پر اثر انداز ہونا ہے تو نیب ضروری ہے تاہم نیب اس ملک کا کرپترین ادارہ ہے ادھر سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان کا کہنا ہے کہ اکتوبر کے آخر میں ہم نئے الیکشن کے لیے تیار ہوں گے لیکن نئے انتخابات کب ہوں گے اس کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے اگر حکومت نے نئی مردم شماری کی تو نئی حلقہ بندیاں کرنا پڑیں گی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ چار اکتوبر دوزار بیس کو ووٹرز کی حتمی فیرست آویزان کر دی تھی گھر گھر تصدیقی عمل سات نومبر تا اکتیس دسمبر دوزار بیس میں مکمل کیا گیا چھبیس نومبر تا اکتیس دسمبر دوزار اکیس ایس ایم ایس سروس کو مفت کیا گیا ایک کروڑ چونتیس لاکھ افراد نے مفت سروس سے فائدہ اٹھایا الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹوں پر نظرسانی کے لیے تائناتیاں کی اور کل اٹھاسی ہزار تائناتیاں کی گئیں ناظرین سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے اقامات کے مطابق اپنا کام کر رہا ہے بڑی تعداد میں ڈسپلی سینٹرز قائم کر دیے گئے عوام زیادہ سے زیادہ تعداد میں ڈسپلی سینٹرز کا وزٹ کریں اور تمام ووٹرز انتخابی فیرستوں میں نام کا اندراج کرائیں ضرورت ہو تو ڈسپلی سینٹر میں فارم پندرہ اور سولہ جمع کرائیں اور جس جس نے اپنا ایڈریس تبدیل کیا تو لازم ہے کہ اس کی اطلاع دیں الیکشن کمیشن مردم شماری کی حتمی رپورٹ پر ہلکہ بندیاں کر رہا ہے ہلکہ بندیاں اگست میں مکمل ہوں گی الیکشن کمیشن اکتوبر میں عام انتخابات کے لیے مکمل طور پر تیار ہوگا اگر نئی مردم شماری ہوتی ہے تو اکتیس دسمبر تک اس کی رپورٹ آنی ضروری ہے نئی مردم شماری کی صورت میں نئی ہلکہ بندیاں ضروری ہوں گی اور اکتیس دسمبر تک رپورٹ آ گئی تو اگست دوزار تیس میں انتخابات کرا سکتے ہیں تائناتیاں کی اور کل اٹھاسی ہزار تائناتیاں کی گئیں ناظرین سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے اکامات کے مطابق اپنا کام کر رہا ہے بڑی تعداد میں ڈسپلی سینٹرز قائم کر دئیے گئے عوام زیادہ سے زیادہ تعداد میں ڈسپلی سینٹرز کا وزٹ کریں اور تمام ووٹرز انتخابی فیرستوں میں نام کا اندراج کرائیں ضرورت ہو تو ڈسپلی سینٹر میں فارم پندرہ اور سولہ جمع کرائیں اور جس جس نے اپنا ایڈریس تبدیل کیا تو لازم ہے کہ اس کی اطلاع دیں الیکشن کمیشن مردم شماری کی حتمی رپورٹ پر اگر نئی مردم شماری ہوتی ہے تو اکتیس دسمبر تک اس کی رپورٹ آنی ضروری ہے نئی مردم شماری کی صورت میں نئی حلقہ بندیاں ضروری ہوں گی اور اکتیس دسمبر تک رپورٹ آ گئی تو اگست دوزار تئیس میں انتخابات کرا سکتے ہیں